ہر چہرے کی آنکھ میں نمی نا امیدی کوئی راستہ اس پار تک نہیں جاتا کوئی صدا اس پار تک نہیں آتی کیا پتہ زندگی کب الویدہ کہہ جائے اور مایوس ہی نظر آئے کیا پتہ سانس کی دور پہ چلتے چلتے کوئی ارمان تھک کے کب چور ہو جائے کیا پتہ دھڑکنوں کے ہر ساس سے کوئی صدا ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے کیا پتہ کوئی خواہش لبوں پہ آتے آتے کب مجبور ہو جائے کوئی تو ہو جو تھکے بنکھوں کو اڑان دے وہ کون ہے جو آشاؤں کو نئی پہچان دے دشت کال کی دال کا لینا کوئی مایاں چال چلے ہے جواب تو کر سوال نوک رہو کسی بھی چال چلے دشت کال کی دال کا لینا کوئی مایاں چال چلے ہے جواب تو کر سوال نوک رہو کسی بھی چال چلے بے بس ہو کر مد سسکتو اٹھ کھڑا ہوں مد ہچکتو بے بس ہو کر مد سسکتو اٹھ کھڑا ہوں مد ہچکتو سنکت کا اب شیش کٹے گا آشاؤں میں ذرا مہکتو سنکت کا اب شیش کٹے گا آشاؤں میں ذرا مہکتو موسیقی موسیقی بس اب دکھ آری موسیقی 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 ہے کہ اس بچے کی پتا کی اتنی اچھی آمدن نہ ہونے کے قارن وہ لوگ ابحاب میں ہی جیتے ہیں اور آگے جیور بھی ویسا ہی چلتا جاتا ہے وہ بڑا ہو کے خود کما جائے بات اکلا گیا لیکن جا آتا تو ابحاب اور جب خود بھی کما جاتا تو تب بھی اس کے پاس سے اٹھے سے ایسے ایسے ہوتے کہ اس کا زیادہ ہی خرچ ہو پائے تو کل ملا کر کے جنم کنلی کے اندر تین حصے ہیں یہ خاص طور پر کرد کردینے والے منگل جب بھی کر دے گا وہ ہمیشہ دھندے میں پیسہ لگا کر کے نقصان کر کے کر دے گا اور اپنوں کا کرزہ بڑھتا رہے گا بینکوں کا کرزہ بڑھتا رہے گا چندرمہ خراب ہو تو وہ تو بینکوں کا بھی کرزہ کرواتا ہے اور عام لوگوں کا بھی کرواتا ہے بہت ساری دنیا یہ کہتی کہ میں جس کا لے لو واپس دیا ہی نہیں چاہتا یہ چندرمہ کی صدیتی ہوتی ہے اور شکر میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیماریوں کے اوپر خرچ اپنے ایب کے اوپر خرچ سمجھے اور کھام کھائی میں جوش کے اندر کسی نہ کسی کو جو وعدہ دے کر کے اپنے اوپر مصیبت لے لینا ان چیزوں کے خرچ تو یہ تین ستی ہیں بیٹا لیکن ان تینوں ہی ستیتیوں کے اندر اگر ہم صرف اور صرف ایک منگل کو سیٹ کر لیں تو بیٹا بہت بڑی مصیبتوں سے بچا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی بھی طرح کا گرزہ باقی بیٹا اور بھی بہت ساری یوگ ہیں لیکن یہ میں آج اس لیے لے کے آیا ہوں کہ لگ بھگ سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو اس اوپائی سے آرام آ جائے گا اور جو کرتے بھی ہیں ان کو اگر آرام نہیں آیا تو لقصان کوئی نہیں ہوگا یہ اس طرح کا اوپائی بتانے جا رہا ہوں تو اسی لیے اگر آپ واقعی میں کرز کی ستیتی کے اندر ہیں اور ان تینوں میں سے کوئی بھی سچیشن ہو تو کرنا کیا ہے وہ کرنا یہ ہے سب سے پہلے ترتالیس دن لگاتا دو مٹھی سانف لے کے گھاسوالی زمین میں دبا دو پہلا یہ کرو دوسرا اس کے بعد ہر منگلوار کو دودھ میں حلوہ بنا کر کے مندر چڑھا کر کے باٹنا شروع کر دو تب تک باٹے چلے جاؤ جب تک پوری طرح لیف نہ ملے لیکن جن کو لیف ملنا ہے ان کو گیاروے منگلوار سے یہ اثر دکھنا شروع ہو جائے اور اگر گیاروے منگلوار تک آپ کو نہیں اثر مل رہا ہے آپ دو چار منگلوار اور کر کے دیکھ لو اگر اس میں اثر نہیں مل رہا ہے تو آپ اسے کرنا بے شک بند کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن جن کو اثر ملنا ہے وہ گیاروے منگلوار تک اثر دکھانا شروع کر دے گا تو کوشش کر کے دیکھو میں نے بھی آج اس لیے بولا ہے یہ اگر 72 75% لوگوں کا کرزہ اس سے اتر سکتا ہے اور ان کو یہ منگل واقعی بھی سپورٹ دے سکتا ہے تو بیٹا میرے کو یہ اپائی دینے میں حج دی تھا پھر میں نے بہت سوچا ہے کسی کو نقصان نہ دے تو وہ مجھلی آپ یہ کر کے دیکھ سکتے ہیں جی گروہ دے اب ایک کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہلو 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 جی اپنا نام بتائیں آپ ہمیں پہلے میں سونیا بول رہا ہوں راجستان سے جی سونیا جی آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتی ہیں نہیں میں اپنے بیٹے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جی ان کی ڈیٹیل ہمیں دے 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 سونیا جی میرے بیٹے کا نام خوش آگر ہے خوش آگر خوش آگر جی اس کی ڈیٹ او برد ہے آرہ گیارہ جی ایک بار پھر سے بڑھتا ہے اٹھارہ نہیں اٹھارہ نہیں مہم سٹارہ سٹار سیونٹی ہن سیونٹی سٹارہ گیارہ دو ہزار چار جی رات کا سمیں گیارہ پینٹالیس کا رات کا گیارہ پینٹالیس جی گیارہ گیارہ ہاں جی گیارہ پینٹالیس رات کا اور جن مستان کیا ہے ڈلی 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 سوال پوچھیں اپنا اس کو نمبر گروہ جی سے یہ پوچھو اس کو ہیلٹ پروبلمز رہتی ہیں اس کا مجھے وہ دہیں اپائے یہ جلدی جلدی بیمار ہو جاتا ہے اس کی تھوڑا سا ٹانگو آنگو میں بھی کہتا ہے درد ہے ابھی چھوڑ مدب کی جیسے جنگ بچہ ہے تو اس کو ہیلٹ پروبلمز آ رہی ہیں مجھے اس کے جو پائے چاہیے بیٹا اس کے ماما کتنے ہیں ان کا کیا حال ہے کس کا اس کا کشاگر کے ماما کتنے ہیں ان کا کیا حال ہے اس کے ماما کا بھی ایسے لیے وہ بیمار رہتا ہے اسی لیے میں نے یہ سوال ساتھ میں جوڑا ہے اس کی کنڈلی کے اندر بیٹا ایک یوگ ہے منگل اور کیتو کا میل جس میں شکر بھی شمار ہے یہ شریر کے اندر کی طاقت کو کام کرتا ہے اور کامر پاؤں کے حصے کے اندر دکھا دیتا ہے پیٹ میں دکھا دیتا ہے اور اور بھی ترہ ترہ کی تقریفیں یہ دردگی جوڑ دے گا کیونکہ شکر تو سارا شریر ہی ہے پھر اوپر سے چندرمہ کی درشتی شنی کے اوپر پڑی ہوئی ہے جس کے قارن کی شنی خراب ہو گئے اور شنی جوڑوں کے ستان پر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر خراب ہو کر یہ خرابی کے قارن دیتے ہیں اور جس کے قارن کی آگے اس کی میریڈ لائی بھی پرباویت ہوتی ہے تو یہ یوگ کا جب تک علاج نہیں ہوگا تب تک معاملہ خراب اس کے پتہ کی اس کے بھائیوں کے ساتھ بندے میں بھی تکلیف رہی ہے ہالو ہاں سونیا ہاں جی ہاں جی کچھ صحیح ہے ہاں اور اس کے گھر کے اندر بہت زیادہ کڑوا بولنے کی عادت کس کو ہے نہیں یہ کڑوا تو اب غصہ کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی چلو اب یہ والے جو تین حصے ہیں بیٹا جب تک ان کو ٹھیک نہیں کرتے تب تک اس کو دوائی لگنے کے حالات بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں اور الٹا یہ تکلیف بڑھنے کے ہی ہوگا ہے تو اپائی کیا کرنا ہے ساتھ طرح کے فل ساتھ طرح کے دودھ میں دھو کر کے اس کو ویران زمین میں دباؤ ٹھیک ہے اور جس میں کی ایک باجرے کی مٹھی کوئے ایک فل ماننا ہے اور چھے طرح کے الگ طرح کے کوئی بھی فل لے لو اور ساتھ طرح کا دودھ گائے بھیس بکری گھر کا پانی دو مندروں کا پانی اور ایک گھنگا جل یہ ٹوٹل ساتھ ہوگے پرات میں ڈال کے ان کے ساتھ فل دو کر کے منگلوار کے دن گہرا کھڑا کھوڑ کے وہ دوا دو ایک تو یہ کرو دوسرا اگر ہو سکے بیٹا ہر سومبار کو دودھ اور چاول مندر میں چڑھانا ہے کسی کو دان نہیں دینا بھول کے بھی یہ خیال رکھنا ورنہ گھر کی انکم کے اوپر اثر آ جائے گا تو اس لیے ہر سومبار کو دودھ اور چاول بھولینات پہ جا کر کے چڑھا کیا تیسرا اس کے وزن کے دسوے حصے کے کچھے کوئلے وہ جل پروا کرو اور ترتالیس دل لگاتار ننگے پاؤں ترتالیس دل لگاتار ننگے پاؤں مندر جا کر کے اپنے پچھلے جنم کی اندر کی ہوئی گلتیوں کی شما مانگے اتنا سو پائے کرا کے دیکھ اور اس کا کان چھدوا کے سونا پینا دے اور ہر مہینے کالا سفیر کمبل اس کے سر سے پاؤں تک اتار کر کے بیٹا مندر میں دیتی رہا ہے اس کے بعد تو خوشکمری دے گی تیرا بیٹا بلکل سوست ہے اور کسی چیز کی کوئی دکھنے لیں گے سکھی رو بٹا یہ زندگی ہمیں بڑی مشکل سے ملتی ہے تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس زندگی کو ہم سمال کے رکھیں پیار سے سجا کے رکھیں درش کو گھرودیو سے اور بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا تو آپ کو بتا دوں کہ بریک کے بعد ہماری چرچہ اسی طرح سے جاری رہے گی اور اگر آپ ہمارے اس کارکرم میں ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 0124 666 0999 آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جنے بھی شیئر کا بیچ ملے گا وہ اپنا نمبر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تو یہاں ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سوچئے ایک ایسی دنیا جہاں دکھوں کا ایک انش بھی آپ کو چھونا پائے راہوں میں آپ کی ایک بھی کانٹا نہ ہو ایسی دنیا جہاں پیسے کی تنگی نہ جھیلنے کو ملے اور جیون ساتھی کا سچا پیار ملے بھوشے کی ہر مشکل کا ابحاص آپ کو پہلے سے ہی ہو جائے ہاں ایسی ایک دنیا میں آپ کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں بس ایک کلک پر جانی اپنا پورا جیون بلکل فری astroscience.com پر جب آج تک آپ کو ہی اپنی زندگی سمجھ نہیں آئی تو آپ کا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے وہ کیسے جانے گا اور آپ کے بھولے بھالے گھر والے ان کو تو دنیا داری آتی ہی نہیں آپ ان کے سہارے ہیں پر آپ کا سہارا کور میں بن سکتا ہوں آپ کا ہر پگ پہ سہارا اور دکھا سکتا ہوں وہ ماگ جہاں کانٹے نہیں سکھی سکھ ہوں گے ساری زندگی آپ کی ہر سمجھے کی جانکاری بس ایک کلک پر جانی اپنا پورا جیون بلکل فری astroscience.com پر بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہمارے اس خاص کارکرم میں اگر آپ بھی ہمارے اس کارکرم میں ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 01466699 اور اگر آپ ویکتیگت روپ سے یعنی پرسنلی گرو دیو سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے وہاں پر کال کریں اور اپائنمنٹ لیں گرو دیپ اسام سے ایک کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں ہالو ہالو جی 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 اپنا نام اور اپنی ڈیٹیل جسن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ ہمیں دے دیں میرا نام دپالی ہے جی دپالی جی کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ مجھے اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنی ڈیٹیل آپ ہمیں دے دیں میرا date of birth ہے 14th March ماپ کیجئے گا کیا بتایا آپ نے 14th March 14th March جی 1983 86 time کیا ہے time رات کے 10 بچ سے 10 منٹ 10 بچ کر 10 منٹ جی رات کے اور جنبستان place of birth place of birth ہے رائی بریلی UP رائی بریلی UP جی کیا سوال ہے آپ کا میں گروہ جی سے پھوشنا چاہتے ہوں کہ ہمارے اس property کا case چل رہا ہوں تو وہ case میرے جسم میں کچھ میں اس کا نامنا ہے اور چاہتے ہیں جس میں جی جہاں تک مجھے اتنا ہی سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کا property کا case چل رہا ہے آپ کی آواز ہم تک clear نہیں پہنچ رہی ہے ایک بار پھر سے بتائیں کیا پرشن ہے مجھے اس کیس کو جیتنے کے لیے کیا اپائے کرنے کیس کو جیتنے کے لیے آپ کو کیا اپائے کرنے ہیں بیٹا اس کے لیے مہتر کو اپائے بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ تری ماں property اور ماما تینوں کا حال خراب کرے گا یہ یوگی ایسا ہے اور دوسرا تمہارے سبھاو آپ کو خراب کرے گا چچڑا پندے گا اور ماف نہ کرنے کی پرورتی دے گا جس کے قارن زندگی کے اندر کے بہت ساری مصیبتوں کو تم اپنے آس پاس میں اکٹھے کر لوگی یہ تھی اگر تم نے گھڑ کھایا تم پتی پتی دن کے سامنے میں ایک ہوئے تو یہ وہاں کے رشتوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بڑی پرابلن میں تمہارے کو پیدا کرے گا ان باتوں کو بیٹا سمجھ لیو اور اگر تیرے گھر پہ خوب ساری ردی اور خوب ساری کتابیں ہیں اور خاص کر کے کتابیں اگر بیڈ کے اندر بھرکے رکھی ہیں تو بیٹا اتنی مصیبتیں آئیں گی جتنی تو سوچ بھی نہیں سکتی تو اسی لیے سب سے پہلے اگر یہ کتابیں زیادہ ہیں یا بیڈ کے اندر بھری ہوئی ہیں ان کو نکال دے یہ سب سے پہلا کام کری ہو دوسرا اپائے کرنا بیٹا تُنہیں ترتالیس دن لگاتار ساٹھ گرام سابود سرما لے کے اس کو گھاس والی زمین میں دبا دے پھر تُنہیں ہر روچ دودھ کے اندر تھوڑا سا اتنے سے دودھ کے اندر آدھا چمچ شاید ڈالا اس کے اندر اگوٹھا ڈپ کیا اور چوسا یہ دن کے اندر چار بار چوسلا ہے اور اس کے بعد بے شک تم دودھ کو پودے پہ گرانا چاہتی ہو وہ گرا دو پینا چاہتی ہو پیلاؤ ایک یہ تھی اور پھر چھے دن کے لیے اپنا ناقشہ جن یہ بیٹھ میں سے کرواؤں اور تامبے کا چھے دوالا پیسہ لے کر کے اپنے گلے کے اندر سفید ڈھاگی کے اندر بوٹ ڈال لو اور ستائیس دن کھالی مٹکا ڈھککا لگا کے اس کو جل پروا کرو اتنے سو پائی کر کے دیکھ بٹا ماں ماما اور تُو تینوں اچھے ہوں گے روپیہ پر ساپ پروپٹی اچھا ہوگا سب بھاب میں بدلا ہو جائے گا اور اگر کہیں تو ہر روز بڑھ کے پیڑ پر تھوڑا سا دودھ تھوڑا سا پانی یہ ملا کر کے یعنی کہ پانی کا پورا گلاس اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے اور دو دانے چینی کے ڈال کے بڑھ کے پیڑ پر چڑھا کر کے تنے پہ اور گیلی مٹی کا تلک لگانا شروع کر دیں تو وہ جو تمہاری دماغ کے اندر باتیں فستی ہیں نی بیٹا ان سے نزال مل جائے گی اور ان سے نیچار مل گئی تو سواستے بہت اچھا ہوگا سواستے اچھا ہوگا تو سبب بھی اچھا ہوگا اور اپنے آپ پوزیٹیو وے میں سب کچھ اچھا ہوتا چاہے گا تو ایک بار یہ شروع کر پرماتما کی دیار سے تیر کو بہت سکون ملے گا خوش شہدہ جی کل بہت سے کمنٹس ہمیں آئے ہیں لیکن ایک ہے منیشہ راتور جی ان کی دیٹو برث ہے ٹوئنٹی سیون ٹھیک ہے ٹیلیون ٹھیک ہے 1975 ٹھیک ہے 6.55 ایم ٹھیک ہے جوڈپور راجستان انہوں نے لکھا تھا کہ ہزبن کے ساتھ ہمیشہ میری انبن رہتی ہے لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں اور میرے پاس جاب بھی نہیں ہے میں نے لکھا تھا کہ ہزبن کے ساتھ جو انبن رہتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہے میرے کو اس کی کنلی دیکھ کر کے بیٹا یاد آیا کہ ایک بار ایک ہمارے دیش کا بہت بڑا سائنٹسٹ ہے بہت بڑی پدوی پہ ہے وہ کہتا میرے میں اکل ہے میرے میں سمجھ ہے میری پتنی بہت اچھی ہے وہ بھی اتنے اچھی پوسٹ کے اوپر ہے کہتا ہم لڑتے کہ وہاں میں پتا رہی تو میں نے اس کو جواب دیا میں بڑا تمہارا گرہ یوگ ایسا ہے جو تمہیں اکل ہمت سب کچھ دیتا ہے نرم دلی بھی دیتا ہے چلاکی بھی دیتا ہے میں کہا وہ سارے گن ہیں تمہارے میں اور لیکن میریڈ لائف کے اندر کیوں ایک دوسرے کے سار پنگے ہونے میں کہا یہی اکل نہیں ہے میں کہا اتنے جارہ سمجھدار ہو کہ ماف نہیں کرتے اپنے دماغ کے کونے میں چھپا کر کے رکھتے ہو اس وقت ماف کرنے کا ایک صرف دکھاوا کرتے ہو اور ایک موقع نہیں ملتا بس کوئی نہ کوئی بات تم نے اٹھا نہیں تو بیٹا سیم یوگ ہے سمجھے اب ایسی وستہ میں جب تم نے اپنی شادی کے وقت میں کنڈی دکھائی ہوگی تمہیں بتایا گیا ہوگا تم آٹھویں گھر کی مانگ لیکن لیکن تم آٹھویں گھر کی نہیں تم ساتھویں گھر کی مانگ لیکن اور سورہ اور بودھ تمہارے لگن کے اندر تو یہ دونوں ہی گرم گرہ ہو گئے اور ساتھویں ستان ریشم کی طرح ہوتا ہے پتی پتی والا تو یہ دو گرم گرہوں نے پتی والا جو گھر ہے اس کو ہی جلا ڈالا اس میں سے دعاں اٹھ رہا ہے بیٹا اس میں آگ اٹھ رہی ہے تو اس کو جب تک تم ٹھیک نہیں کروگے مطلب ہی نہیں پتی پتی ایک طرح ٹھیک طرح سے رہ سکے تیسرا کیتو کی ایسی خراب پوزیشن ہے جو چندرمہ کو خراب کر دیتا ہے اور چندرمہ خراب ہو کر کہ یہاں کام روپیہ پیسہ پروپرٹی ماں اور ماں ماں ان تینوں حصوں کے اندر بیٹا یہ خرابی دی رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ تیرے دو اپائیوں سے کام ہو جائے گا پہلا اپائی ہے اٹھالیس دن لگاتا تین کے لیے دان دے اور یہ ہر سال دیا اپنے لیفٹ اینڈ میں لیفٹ اینڈ کی رنگ فنگر کے اندر سونے کی ایک انگوٹھی ڈال کے رکھ سوگے بیشاک اس میں کوئی نگو بغیرہ بھی لگا ہو لیکن سونے کی ایک انگوٹھی لیفٹ اینڈ میں یہ ڈال کے رکھ رائٹ ہی سونا تم نے بلکل نہیں پہنگا اب می نو پائے 27 منگلوار 27 منگلوار تامبے کے لوٹے کے اندر چاول بھر کر اور وہ جو لکڑی والا چندرمہ ماترہ گھسنے والا برادے والا نہیں لینا ریڈی میں نہیں لینا لال چندر لے کے آنا اسے پتھر پہ گھسنا ہے خوب گھسنا ہے گھس کے اتنا جب ہو جائے کہ وہ پورے لوٹے کے اوپر آرام سے تم لیپ لگا سکو اس کے اوپر لیپ لگا کر کے منگلوار کے دن اگر ہو سکے لال گلابی کپڑے پہن کے اسے ہنومان مندر کے اندر جا کر کے بیٹا دور سے ہی چڑھا دے یا پنڈی جی کو دے دے وہ ان کے چنوں میں چڑھا دیں گے ہنومان جی کے کیونکہ عورتیں یا لڑکیں ہنومان جی کی موتی کو ہاتھ نہیں لگا دیں اس وجہ سے اور اگر میہ بی بی دونوں مل کر کے یہ نیم پورا کر دو تو بیٹا میرے یہاں بہت سارے میہ بی بی ایسے آتے ہیں جو آ کر کے ابھی پرسویں آئے تھے کی یہ کہتے ہیں کہ گروہ جی پہلے تو ایک دن بھی ہماری بنتی نہیں تھی تو اب ہم ایک دوسرے کو شکایت کرتے ہیں کہ ہم لڑتے کیوں نہیں ہمارا ٹائم نہیں پاس ہو رہا کوئی زیادہ میٹھا ہو گیا تو بیٹا ایک دن تم بھی یہی شک بولوگے کہ ہماری لڑائی ہوتی کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے تم یہ صرف دو اپائی کر کے دیکھو اتنے ہی دو اپائیوں میں سمپون روپ سے تمہارے گھر کی من کی سکشانتی کے یوگ کھل جائیں گے پتی پتی کا آپس پہ اچھا ہو جائے گا اور چاندی کے برتر میں گنگا جل بھر کے اپنے گھر میں اگر تو رکھتی ہے اور ساتھ میں دس دیویاں جو درشتی ہین ہو ان کو سال میں ایک بار کھانا کھراتی ہے تو بیٹا تیرے وہ بھی کام ہو جائے گا ترا کام بھی سمپون روپ سے پار جائے گا گروہ دیو یہاں میں ایک سوال آپ سے جاننا چاہوں گے کہ پہلے زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ جب شام کا سمیم ہوتا تھا پتہ ہوتا تھا کہ ہزبین آ رہے ہیں تو جو لیڈیز ہیں وہ خوب تیار ہوتی تھی مطلب تیار ہو کر انتظار کرتی تھی لیکن اب جو ہے اب آ رہے ہیں نورمل ہم نے کپڑے پہنے ہیں ان کا ویلکم کر رہے ہیں تو کیا یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ایک ایک عورت کا سجنا سورنا بھی رشتوں کو کیا مطلب یا گروہوں کو جوڑتا ہے آپس میں جو عورت وقت کے ساتھ تیار ہونا بند کر دیتی ہے وقت کے ساتھ وہی جب ہزبین کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں نائٹی بغیرہ میں ڈال کے گھومنا یا وہی ٹی شٹ پجاما پہن کے گھومنا اور کہنا کوئی بات نہیں گھر پہ ہی تو ہے تمہیں پتا ہے اس میں کیا چیز کا لاؤس ہوتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں ایک میاں بی بی کا آپس میں دیکھ کر کے جو ایک جوش بنتا ہے وہ جو جو جوش ہے وہ خوشی کا آبھاس دیتا ہے اور جو خوشی کا آبھاس اور وہ جوش یہ دونوں مل کر کے تیزی سے دماغ کو سوچنے کی طاقت دیتا ہے سمجھے یہ تینوں چیزیں مل کر کے بیٹا لائف کے اندر سکسس دیتی ہے سمجھے جب ایسی عوستہ کے اندر حالات ہونے لگتے ہیں کہ پتی گھر پہ آنے والا ہو اور تیار نہ ہو تو پتی ایک تو باہر سے تھکا ہوا آیا اوپر سے آ کر کے اس نے اس کو روپ میں دیکھا وہ بھی من مصوش کے جلدی سے دو روٹی اندر کھا کر کے کہے گا بھاڑ میں جائے روٹے چل جا کے سوتے ہیں تو بیچارے کا جوش ہی مر گیا سارا اب وہ رات کو جو صبح کے لئے پلان کرنا تھا اس نے وہ نہیں کر پایا اگلے دن ٹوٹ کے نئے سرے سے شروع کیا تو اس وقت بھی گھر سے نکلا اور تب بھی نہیں تیار ہو تو اس کو خوشی کا آباز پھر نہیں ہوا بچے تو پہلے ہی دکھی کرنے کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان سے ہوتے رہے لیکن اگر کہیں عورت کی سندرتہ کی سپورٹ مل جائے اور آدمی اس کو دیکھ کر کے خوش رہے تو بیٹا وہ آدمی بہت کم آتا ہے آج کل کا بڑا بری طرح فیشن ہے کہ مانگ بھی بھرتی ہے تو یہاں سے لگا کر کے یہ ہلکا سائے آگے لگا دیتی ہے دکھاوے کے لیے میں نے پورا کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ ٹھیک ہے لیکن بیٹا یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے ہم آگے کے اپیسوڈ میں میں آپ کو یہ سائنس بتاؤں گا پوری درہ سے یہ بہت بہت لمبی سائنس میں بتاؤں گا تو بیٹا یہاں کم سے کم یہ دو ڈھائی انچ تک یا ڈیڑھ انچ تک اپنی سندور سے مانگ بارے سندور لکھی ٹھیک ہے اور واقعی تیار ہے اور عورتیں جن کے گھروں میں لکشمی نہیں آ رہی نا یہ گروہ منتری سمجھ لو آج کا جن کے گھروں میں لکشمی نہیں آ رہی اور پتی بہت پریشان رہتا ہے وہ عورتیں ایک چاندی کے پائل بیٹا اپنے پائم میں ڈالنے ہیں اور ایک یہ سندور یہاں تک کا یہ لگا کے رکھیں ٹھیک ہے اور تیسرا کچھ بھی ہو جائے شام کو جب پتی آ گیا نا تو اس کے بعد کلیش کا موڑنی ہونا چاہیے جو اُلٹا سج کے رہے صرف میری اتنی چیز پہلے تین مہینے فالو کر کے دیکھ لو صرف تین مہینے اگر تین مہینے میں بدلاب نہ آئے تو جتنا مرجی لڑنا ٹھیک ہے اور اگر اس میں واقعی خوشحالی گھر کی بڑھنے لگے تو بیٹا ساری عمر پھر ایسے ہی رہنا ٹھیک ہے اور یہ کر کے دیکھو داتا خوب لکشمی سے پریپون کرے گا اور گھر کے اندر خوب سارے سکھ دے گا تدرش کو اسی لیے گرودیو کو سکھ کی پہچان کہا جاتا ہے اگر آپ بھی ہمارے اس کارکرم میں ہمارے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں فیس بوک یوٹیوب اور ٹیوٹر کے ذریعے آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کیر کریں اپنے ان دوستوں کی اپنے ان پریوار والوں کی جنہیں آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اگر آپ اسی سمیں اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ astroscience.com پر جائیں یہاں اپنی date of birth time of birth اور place of birth ڈالیں اور پھر اپنی prediction کو اچھے سے پڑھیں اور جو بھی اس سمیں present میں آپ کی سب سے بڑی سمسیاں چلی آ رہی ہے اسے copy کر لیں اور paste کر دیں ہمارے facebook کے inbox میں لیکن یہاں اپنی date of birth time of birth place of birth اور اپنا number ضرور شیئر کریں تو آج کے لیے بس اتنا ہی گرودے بہت بہت شکری آپ کا جائے ماتا دی جائے ماتا دی ماتا رانی صدا خوشیہ دے سکھ بکشے اور صدا سکھوں سے تمہاری جھولی پر پون رکھیں جائے ماتا زندگی کی مشکلیں اور مشکلوں کے کئی کارن کبھی ہم سمجھ نہیں پائے تو کبھی پریشانیوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا اس لیے ہر کشیتر میں کامیابی پانے کے لیے آج ہی جیڈی وششت جیوتش سنسطان سے سمپرک کریں جیڈی وششت جیوتش ہے جیڈی وششت جیوتش ہے جیڈی وشش فراد جیڈی وشش فراد